ابن دیمیہ رحیم اللہ فرماتے ہیں اور سے سنیے گا اذا لم تجد لِلْعَمَلِ حَلَاوَةٌ کہ اگر تمہیں کوئی عمل کرنے کے بعد دل کے اندر مٹھاس پیدا نہ ہو کوئی عمل کرنے کے بعد دل کے اندر خوشی پیدا نہ ہو فِي قَلْبِك تمہارے دل کے اندر وَنْشِرَاہَن اور اگر تمہارے دلوں کے اندر وسط پیدا نہ ہو دل تمہارے کھل نہ جائے کھل نہ جائے وسط نہ آ جائے اچھے عمال کرنے کے بعد فَتْتَحِمُ تو اپنے دلوں کو برا جانو تمہارے عمال کے اندر وہ سب کچھ تھا تمہارے دلوں کے اندر وہ وسط نہیں وہ مراقبے کی صفت نہیں تم نے وہ سمجھا نہیں کہ تمہارے ایک عمل کرنے سے آسمانوں کے اوپر ہوتا کیا ہے تمہارے ایک ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانوں پر ذکر کرتا ہے صفت کی کمی ہے تمہارے اندر تمہارے اندر اس مراقبے کی کمی ہے اس کانٹمپلیشن کی کمی ہے کہ تم سوچ نہیں رہے کہ تمہارے ایک عمل کرنے سے آسمانوں کے اوپر تم تمہارا ذکر کیا جا رہے فَإِنَّ الْرَبَّ تَعَالَى شَقُورٌ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکور ہے اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں کا بدلہ عطا کرتا ہے یعنی اَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يُثِيبَ الْعَامِلْ عَلَى عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ حَلَاوَةٍ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو دل کے اندر ایک مٹھاس دیتا ہے دنیا کے اندر وَقُوَّةً اِنْ شِرَاحْ وَقُرَّةً عَيْنَ آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے ان عامال کو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَجُعِلَتْ كُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے کیوں؟ نماز اتنا بڑا عمل ہے آپ نے حلقہ لے لی لوگ تو دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کے دن در خوشی پیدا نہیں ہوتی ان کے دلوں میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی لوگ تو انم العلماء ورفض الانبیاء دین کا علم سیکھ رہے ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ خوشی اور مٹھاس نہیں ہے کائنات کی افضل ترین کام کر رہے ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ حلاوت پیدا نہیں ہو رہی مراقبے کی کمی ہے